اسلام علیکم رسپیکٹیٹس سوڈنٹس آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سٹائل، سٹائلسٹکس، ٹائپس آف سٹائل، برانچز آف سٹائلسٹکس، سکول آف تھوٹ آف سٹائل آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا چینل دکھا دوں جس کے بارے کچھ فیچرز میں نے ایڈ کی ہیں آپ کو جیسے پتا ہے میں باقی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ ان ویڈیوز کے جو نوٹس ہوتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہوتے ہیں پی ڈی ایف کی صورت میں اب میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں اپنا نیو فیچرز جیسے کہ کچھ لوگ آؤٹ آف یوٹیوب چینل مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے فیس بوک پیج کا یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے میرے فیس بوک پیج پہ چلے جائیں گے اور بلوگ کا بھی لنک دیا ہوا ہے بلوگ آپ کو دکھانا ضروری ہے کیوں اس کے اوپر میں نے نیو فیچرز نیو پیجیز آئیڈ کی ہیں جس کے لئے پاس پیپر جو ہے وہ میں نے نیو پیج آئیڈ کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیڈی ایف کے تمام نوٹس آپ کو یہاں پہ مل سکتے ہیں جو جو ٹاپکس یہاں پہ انگلیوڈ ہیں آپ ڈاؤنڈوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیوز پہ جب آپ کلک کریں گے ویڈیوز کے پیج پہ تو ویڈیوز بھی آپ کو مل سکتے ہیں اس کے بعد پاس پیپر کے اوپر کلک کریں گے اس کے لئے انگلیوڈیوز سے ریلیڈیوز سے ریلیڈیوز سے ریلیڈیوز سے جتنے بھی پاس پیپر میں موجودھے میں سارے اپلوڈ کرتی رہتی ہوں ٹائم ٹو ٹائم چینج بھی ہوتے رہتے ہیں اور اب چلتے ہیں امینی آج کی ویڈیو کی طرف جو کہ ہے سٹائل یہ پوری آؤٹلائن ہم گام کریں گے آپ نوٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے سٹائل سٹائلسٹسک کو سمجھنے سے پہلے سٹائل کو سمجھنا ضروری ہے سٹائل کسی بھی رائٹر کا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے انگلیش پر بھی ڈیفینیشنز دے چکی ہوں میں آپ کو اردو میں سمجھانے والی ہوں تو سٹائل جو ہوتا ہے کسی بھی رائٹر کا لکھنے کے طریقوں کہتے ہیں اس کے اندر وہ کس طرح کا سنٹینس ٹرکچر بناتا ہے کس طرح کی ٹون یوز کرتا ہے کس طرح کی بوائس یوز کرتا ہے کس طرح کی وارڈ یوز کرتا ہے یہ اس کے سٹائل کو ڈیفین کرتے ہیں سٹائل کی چار ٹائپس ہیں ایکسپوزیٹری اور آگیومنٹیٹیو سٹائل دسکرپٹیو پرسویسیو اور نیریٹیو ایکسپوزیٹری اور آگیومنٹیٹیو اس کو کہا جاتا ہے اس سٹائل کو کہا جاتا ہے جس کے اندر رائٹر جو ہے فوکس کرتا ہے دلائل دینے پر اور آخر میں اپنا اپنیان دیتا ہے دسکرپٹیو سٹائل کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا کسی بھی آبجیکٹ یا ایونٹ کو اس کے علاوہ پرسویسیو سٹائل کو کہا جاتا ہے کہ رائٹر کنونس کرتا ہے ریڈر کو کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اس کے لیے ریزنز اور جیسٹیفیکیشن دیتا ہے نیریٹیو سٹائل جو ہوتا ہے یہ کسی بھی سٹوری کو سنانے کا کہ جو سٹوری سناتے ہیں یا نوول لکھتے ہیں نوولیٹ لکھتے ہیں بیوگرافی لکھتے ہیں پوٹری لکھتے ہیں نیریشن کرنا جو ہوتا ہے وہ نیریٹیو سٹائل ہوتا ہے آپ ٹیکس کو کس طرح سے ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں کافی ساری ایزیمپل میں نے یہاں پہ دی ہوئی ہیں آپ ان کو پڑھیں آرام سے آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گا اس کے علاوہ جو ہماری نیکسٹ آؤٹلائن کا ٹاپک ہے وہ what is style and what are the concept and school of thoughts of style تو تین طرح کے school of thoughts یا concept of style کے تھے traditional, modern or linguistic style اب traditional میں جو تھے اگر ہم traditional کو دیکھیں تو ancient Greek times سے concern of study رہا ہے style اور اریسٹوٹل اریسٹوٹل سیسیریو اور ڈیمیٹریس جو تھے انہوں نے concept دیا style کے بارے میں کہ یہ writer کی thought ہوتی ہے جو کہ modified form میں پیش کی جاتی ہے سب سے پہلے خیال آتا ہے پھر اس کو modified کر کے اچھے الفاظوں میں لکھ کے بھیجا جاتا ہے تو یہ جو ان کا جو مقصد تھا یا وہ کہتے تھے کہ style جو ہے وہ content based ہوتا ہے اور جو writer ہے جیسے vary کرتا ہے اسی طرح اس کا style بھی vary کرتا ہے تو main focus یا main چیز جو ہوتی ہے وہ content ہوتی ہے theme ہوتی ہے کہ کس طرح سے ایک writer اپنی بات بیان کرتا ہے وہ content پہ base کرتی ہے لیکن later کیا ہوتا ہے کہ later آتے ہیں Charles Belly اور Leo Spitzer وہ کہتے ہیں اس idea کو reject کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ style جو ہے وہ content based نہیں ہوتا form based ہوتا ہے form کیا ہوتی ہے form text کو کہا جاتا ہے کہ text جس کے اندر literary devices use کی جائیں جیسے parallelism fall or grounding similar metaphor form based ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ جو ہوتا ہے اس کے different form ہوتی ہے ہر لفظ کسی بھی طریقے سے کسی بھی situation کے حساب سے depend ہوتا ہے اور it depends upon the content setting situation mood of writer تو example دیتے ہیں جیسے کہ children kids baby یہ تینوں الفاظ جو ہیں وہ بچے کے لیے استعمال ہوتی ہیں لیکن اب یہ writer پہ depend کرتا ہے کہ وہ ان میں سے کون سا لفظ استعمال کرتا ہے کس موڈ میں بیٹھا کون سی form یوز کر رہا ہے word کی اس کے بات وہ کہتے ہیں کہ style ویری کرتا ہے کیوں کہ different words اور different form یوز کیے جاتے ہیں اس کے بات وہ کہتے ہیں کہ writer کا style جو ہے وہ depict کرتا ہے کس طرح کا person وہ ہے کس طرح کا character mark ہے اور اس کی personality کس طرح کی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ writer جو ہے وہ writing اس کی جو dependent ہوتی ہے اس کے ہر writer کی اپنی مرضی ہوتی ہے جیسے کہ poet اگر لے لیں william wordsworth کا اپنا style ہے اور اس کی اپنی logic ہے keats کی اپنی logic ہے اور اپنا style ہے اسی طرح content جو writer کا style وہ ambiguous ہے اور writer جو style ہوتا ہے وہ individual mode of expression ہوتا ہے یہ universal بات نہیں ہے کہ سب کا سیم ہوگا ایک جیسا ہوگا تو یہ ہم نے پڑھا traditional اس کے اندر جو main topics یہ یہ یہاں پہ لکھے ہوئے آپ عام سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد modern concept of style آتا ہے تو modern جو time شروع ہوتا ہے 20 centuries سے شروع ہوتا ہے Roger Flower اور Halliday جو ہیں وہ discuss کرتے ہیں پیش کرتے ہیں modern concept of style کو جس کے اندر style کا relation ہے وہ social contextual رکھا انہوں نے پور انیلیسز میں جب وہ style کو انیلائز کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے situation کے حساب سے ورڈ کو ویری ہوتے ہوئے دیکھا اور انویرمنٹ ورڈ کو چینج ہوتے دیکھا situation چینج ہوئی سیلیکشن اور ورڈ چینج ہوتے دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ جو رائٹر ہے وہ situation کے حساب سے لکھتا ہے تو انہوں نے اس کو نام دیا register کا انہوں نے ایک term introduce کر آئی register ہیلیڈے جو تھا کہ register اور dialect دو الگ طرح کی چیزیں ہیں اور dialect کے اندر سمال ہونے لینگویج کو کہا جاتا ہے register جو انڈویج جو لینگویج موڈ کو explain کیا فیلڈ جو ہوتا ہے میں کو دکھاتی چلوں کہ فیلڈ جو ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ ہے کہ کس انوائرمنٹ میں بندہ کیا بات کر رہے آیا کلاس روم میں گھر میں کس طرح بات کر روم میں بچہ اور طریقے سے بات کر گھر میں اور طریقے سے بات کرتا ہے جیسے ہی فیلڈ چینج ہوتی ہے بات کرنے کا سٹائل چینج ہوتا ہے ٹین اور کیا ہوتا ہے آپ کس کے اپوزیٹ بات کریں آیا بوس کے اپنے دوست سے بات کریں اور موڈ جو ہوتا ہے جنرل آف لینگویج آپ کس حساب سے بیٹھیں کس طرح سب سب پہلے لینگویسٹک is the scientific study of language اور پھر stylistic is the scientific study of style stylistic کی definition یہاں پہ میں نے دی ہوئی ہے کہ stylistic جو style کی methodology پڑتی ہے style کو study کرتی ہے اس کو stylistic کہا جاتا ہے تو اس کا level of analysis ہے تین طرح کی level of analysis کیے گئے ہیں linguistics میں stylistics میں بھی کہا جاتا ہے جس کو لینگویسٹک school of thought میں یا stylistics کے اندر morphological phonological and tactical اب اس کے اندر وہ تین دو کونسپٹ آگے دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں encoding and decoding encoding کا مطلب کہ کسی چیز کو لکھنا اور decoding مطلب ہوتا اس چیز کو سمجھ نا یہاں پہ آرگیو کیا ہے انہوں نے آرگیو کیا جس جو کہتے ہیں کہ encoding تو سیم رہتی ہے کسی word words word نے فرنچ revolution پوئیم لکھ دی تو لکھ دی اب اس کو سمجھ نے والا جو decode کرنے والا وہ سال ہا سال چینج ہوگا پہلے تو یہ انسان پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے معنی لینا چاہتا ہے ان کا main آرگیو یہ تھا ان کا main آرگیو تھا کہ انسان اپنی مرضی کے معنی لیتا ہے ستائلیسٹی یہ تین سکیول آرگیو ہوگئے اس کے بعد ستائلیسٹی کی دیفنیشن ہے وہ یوز کی جاتی ہے ستائلیسٹک کو سمجھنے کے لیے ستائلیسٹی برانچ آرگیو ستائلیسٹی ستائل ستائلیسٹی 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 کافی سارے ڈیفنیشن میں نے دی ہوئی ہیں آپ آرام سے پڑھ سکتے سکوپ آرگیو ستائلیسٹی دیکھتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ سارے سکوپ ہیں ستائلیسٹک کے اس کو بھی آپ نوٹ کر سکتے آرام سے پڑھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں پر پاس کر کے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر آپ یہ بھی نہیں چاہتے تو پی ڈیف ویڈیو ویڈیو ہوتے ہیں فگیوریٹیو میننگز کو ہوتے ہیں اور سپیسیفک ٹرمز یوز کرنا کسی بھی جیسے کہ ویڈیو کرتا ہے کونٹ کونٹیشن ایکسپریشن ایموشنز یہ ساری چیزیں لیکسکل سٹیڈی کے اندر آتے ہیں کمپیرٹیو سٹیلیسٹک چیزوں کو کمپیر کرنا ایک سے دوسرے سے فونولوجیل ہے فونولوجیل کے فونولوجیل ارگنیزیشن اوپ پروز این ریٹری ریم ریدم سٹکچر اللیٹریشن ایسوننس جتنی بھی ساؤنڈ ساؤنڈ ڈیوائسیز ہوں گی وہ فونولوجیل یا فونو سٹیلیسٹک کے اندر آتی ہیں اس کے بات مورفولوجیل سٹیلیسٹک کے مورفولوجی گرامر کٹیگری گرامر کس طرح سے یوز ہو رہی ہے سنٹیکٹیکل سٹیلیسٹک کے اندر سنٹینس کس طرح سے بنایے جا رہا ہے ورڈ کمینیشن کس طرح سے فونکشن اور سٹیلیسٹک زہری بات دو طرح کی ہیں انکوڈن ڈیوڈن 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 آپ سمجھیں سب پہلے تو دیوڈن کس طرح سے کی گئی پھر انکوڈن ہر کسی اپنی مرضی سے ہوتی ہے کس طرح سے دیوڈن کی گئی پرسن اس کو کس طرح سے میسیج کو لے رہا ہے اس کے باد سٹیلیسٹک سنتین سنتینس جو ہوتا ہے سنتینس 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 تو سنتینس آپ کس طرح سے بنایے گئی ہیں سے لنک کیے گئے اور کیا سنتینس دے رہے ہیں سنتینس 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 لیگویج اور لیٹرکچر ستائل ستائل ویڈیو ستائل ویڈیو یہ ویڈیو کن امید ہے آپ کو سمجھ آگے ہوگا اگر آپ میری ویڈیو سمجھ آتی ہے اور آپ پسند میرے کوئی ویڈیو اس پر خاص رسپونس نہیں آتا تو میں ان کو اپلوڈ نہیں کر پاتی کیونکہ موٹیفیشن نہیں ہوتی اگر آپ سمجھ آتا ہے تو آپ لائک کیا کریں یہ میری موٹیفیشن ہوتا ہے اگلی ویڈیو تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ